موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء وطالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماڈیول میں آقا کریم علیہ السلام کی بے ست کے حالات کے حوالے سے بات کریں گے لفظ بے ست کا معنی ہوتا ہے اعلان نبوت کرنا حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب چالیس کے قریب ہو رہی تھی تو آپ کو طبعی طور پر خلوت سے محبت ہو گئی یعنی آپ تنہا رہنا پسند کرتے تھے اور اس خلوت نشینی میں غور و فکر لفظ آیا کتب کے اندر تحنس یعنی آپ کی جو عبادت تھی وہ تحنس تھا غور و فکر تھا اپنے معاشرے پر اپنے معاشرے کی اصلاح پر آپ فرماتے ہیں کہ میری نبوت کی اعلان کی جو آغاز تھا اور اس کی ابتداء تھی وہ سچے خوابوں سے ہوئی چھے ماہ کا عرصہ ایسا گزرا کہ جب میں کوئی خواب دیکھتا تو وہ اگلے دن ایک سپیدہ صبحوں کی طرح بے این ہی میرے سامنے نمودار ہو جاتا آپ اپنی خلوت کی ایام کو مکہ سے باہر غارِ حیرہ میں جا کے گزارا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کا کھانا دے کر آپ کے پاس آپ کو روانہ کر دیا کرتی تھی اور بعض وقت کھانا ختم ہو جاتا تھا مگر آپ علیہ السلام اپنی خلوت کی محبت کی وجہ سے وہاں پر قیام پذیر ہوتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مد ہوتی اور ایسے مواقع بھی آئے کہ آپ خود کھانا لے کر غارِ حیرہ پہنچ گئے انہی خلوت کی ایام میں پہلی بار جبرائیل ایمین آپ کے سامنے ظاہر ہو انہوں نے آپ کو اپنے گلے سے لگا کر اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ اکراب پڑیئے آپ نے جواب دیا ما آنا بکارین میں پڑھنے والا نہیں ہوں انہوں نے پھر دوبارہ سینے سے لگا کہ زور سے بھینچا جس کا احساس سینے کی ہڈیوں کو ہوا پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑیئے آپ نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں تیسری بار یہ عمل دہرایا اور پھر انہوں نے وہ پوری پانچ آیات پڑھ دیں سورہ العلق کی اکراب اسم ربک اللہ ذی خلق پڑیئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں اکٹھی پانچ آیات اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان آیات کو پڑھ دیا یہ پہلا آغاز تھا اللہ کے فرشتے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کے قلب اتھر کے اوپر وہی کے نزول کا حضور نبی کریم علیہ السلام اس پہلے تجربے کے بعد اپنے گھر واپس آئے تو آپ کی طبیعت کے اوپر وہیِ الٰہی اور کلامِ خداوندی کی ایک حیبت تاریت جسم پر کپ کپی تاریت آپ گھر میں آئے تو کہا زمیں لونی مجھ پر چادر ڈال دو مجھ پر چادر ڈال دو حضرتِ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شریک کی حیات بڑی دانا خاتون تھی انہوں نے کوئی استفسار اور سوالات نہیں کی جب آقاِ کریم علیہ السلام کی طبیعت میں اتمنان آیا سکون آیا تو آپ نے تمام حالات کے بارے میں جو گزرے تھے غارِ حرامے اس کی خبر حضرتِ خدیجہ کو دی اور پھر اس خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچائے اس موقع پر حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی الفاظ ادا کیے اور یہ وہ الفاظ تھے جو ان کا حضور نبی کریم علیہ السلام کے کریکٹر اور کردار کے حوالے سے ایک ایسی گواہی تھی جو گھر کی ایک فرد دے رہی انہوں نے کہا کاللہ ہرکیز نہیں واللہ لا یخذیک اللہ عبدا آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا آپ کو زائنی ہونے دے گا اس لیے کہ آپ تلہ رحمی کرنے والے ہیں رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے والے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ اپنی کمائی سے محنت کر کے محتاجوں پہ خرچ کرنے والے ہیں مہمان آئیں تو آپ ان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور حق کی رہ میں تکلیفیں اٹھانے والے ہیں اس کریکٹر اور اس کردار کے بندے کو کبھی اللہ زائنی ہونے دے گا اللہ نے آپ کے کندوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے انسانیت کی پلاہ رہنمائی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی یہ جو دعوت تھی رسالت اللہ کے رسول ہونے کا سب سے پہلا پیغام حضرت خدیجہ کے سامنے رکھا تھا اور وہ سب سے پہلے اس پیغام کو قبول کرنے والی تھا یہ شرف بھی تاریخ انسانی کے اندر ایک عورت کو حاصل ہوا کہ سب سے پہلے انہیں اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا پھر آپ کے سب سے قریب جو لوگ تھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود آپ کے گھر کے اندر رہنے والے تھے آپ ہی کے تربیت کے اندر تھے بچپن سے آپ کے قریب ترین دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور آپ کے خادم خاص حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ مردوں میں حضرت ابو بکر بچوں میں حضرت علی مرتضی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارسہ یہ وہ چار عظیم شخصیات ہیں جن کو سب سے پہلے دامن اسلام میں پناہ لینے کا شرف حاصل ہوا اس کے بعد آپ کا جو سلسلہ دعوت تھا وہ خفیہ طریق سے چلتا رہا سینہ بس سینہ بات آگے بڑھتی گئی اور آگے پھیلاتے گئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اے نبی مکرم اپنے رشتے داروں کو میرا در سنائیے میرا پیغام سنائیے آپ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل خاندان کے لیے ایک دعوت کے احتمام کا حکم دیا دعوت کا احتمام ہوا خاندان والے کٹھے ہو گئے لیکن جب بات کرنے کا موقع آیا تو ابو اللہ اب نے رخنا ڈال دی محفل منتشر ہو گئی دوبارہ انتظام کیا گیا تب آقا کریم علیہ السلام نے انہیں پیغام دی اس پیغام کو بعض کتب سیرت نگاروں نے اس طرح بیان کیا کہ آپ نے ان سے کہا سنیں جو کافلے کی آگے انتظام کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے کافلے والے جو پیچھے آ رہے ہوتے ہیں ان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا خدا کی قسم اگر میں بفرض محال ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولتا تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا بفرض محال اگر میں ساری دنیا کو بھی دھوکہ دیتا تو آپ میرے خاندان کے لوگ ہیں آپ کو کبھی دھوکہ نہ دیتا سن لو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں ہے میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تمہاری طرف سارے انسانوں کی طرف بالعموم اور تمہاری طرف بالخصوص اور خدا کی قسم تم سب کے سب موت سے ہم کنار ہوگے جیسے ہم سو جاتے ہیں تم سب کے سب مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤگے جیسے سونے کے بعد ہم جاگ جاتے ہیں اور پھر جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا اور پھر اس کا صلح ملے گا اچھے کام کرنے والوں کو اچھا اور برے کام کرنے والوں کو برا اس کے بعد ہمیشہ کی جنت یہ ہمیشہ کی جہنم ہے یہ وہ پیغام تھا جو آپ نے اپنے قریب ترین رشتداروں کو دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا فسدہ بمات عمر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہم نے آپ کو دیا ہے دعوت دین کا اب اسے ڈنکے کی چوٹ پر کھلے آم اس کا اعلان کیجئے اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کوہ استفاہ پر گئے حرم کعبہ سے متصل کوہ استفاہ وہاں آپ نے سب قبائل کو بلوایا اور ان کے سامنے اللہ کے دین کے پیغام کو رکھا یہاں پر بھی ابو لہب نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کے ماز اللہ ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ نے ہمیں اس لیے بلائیا تھا رب کائنات کی غیرت نے اس کے اس جملوں کو سختی کے ساتھ اللہ پاک نے سورہ لہب اتار کے اس کی مضمت کر دی اب وہ لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اس طرح اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو دعوت تھی اعلانیہ طور پہ اہل مکہ کے سامنے آ چکی اہل مکہ کے خاندانوں میں سے قبائل میں سے کہیں سے ایک کہیں سے دو ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو وجود میں آ چکی یہ کہیں گھاٹیوں میں چھپ کر جا کے نمازیں پڑھتے تھے ایک بار کافروں نے دیکھ لیا اور جب روک ٹوک کرنے کی کوشش کی تو حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر ایک پتھر اٹھا کے دے مارا اور ایک شخص کے سر کو زخمی کرتی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ مسلمان ابھی کسی قسم کی کوئی جوابی کاروائی نہ کریں صبر کے دامن کو تھامے رکھیں حضور نے ضرورت محسوس کی ہمارے لیے کوئی مرکز ہونا چاہیے جس مرکز پہ جا کے لوگ اپنی عبادت کریں نماز پڑھیں جہاں بیٹھ کر میں ان کو دعوت دین دوں تاکہ اس طرح گلی کوچو میں گھاٹیوں میں جا کر کریں گے تو کفار سے سامنا ہوگا اور آپس میں مضاہمت کا محول بنے گا تو یہ شرف سب سے پہلے جس جگہ کو حاصل ہوا وہ دار ارکم تھا کوہِ صفا کے دامن میں حضرت ارکم کا گھر تھا دار ارکم وہ پہلا مسلمانوں کا ایک دعوتی مرکز بنا جہاں مسلمان بیٹھ کر حضور کی باتیں سنتے تھے اور اپنی عبادت کو بجا لائے کرتے تھے